بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کشمیری چائے اسے پنک ٹی بھی کہا جاتا ہے اور تقریبا یہ صرف دس سیمنٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے آج آپ انشاءاللہ بھول جائیں گے بازار کی پنک ٹی آپ چائے میں خوبصورت سا کلر کیسے لے کر آ سکتے ہیں ایسا کیا کریں گے کہ جو شادیوں میں چائے ریتے ہیں بلکل کلر بھی ویسا آئے اور ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہو سارے رازوں سے آج انشاءاللہ پردہ اٹھایا جائے گا آپ سبھی لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں پنک ٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے فل تھنڈا پانی یہاں پر آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں برف کتنی زیادہ ہے ہم اس میں تین کپ پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے تین کپ پانی ہم نے ڈال دیا ہے کڑاہی میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس دارچینی سٹک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ہمارے پاس بادیان کا پول ہے بادیان کا پھول اس میں ایڈ کریں گے اور تین ہمارے پاس سبز الائچی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس کشمیری چائے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گی 3 ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس وہ ہم اس پانی میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو اُبال آنے دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر پانی میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس half ٹی سپون کھانے کا سوڈا جس کو مٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے half ٹی سپون ہی نمک اور یہاں پر ہم نے اس کعوے کو اتنا پکانا ہے کہ ہم نے تین کپ ڈالا تھا ایک کپ بچ کے رہ جائے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ یہ تین کپ سے جل کے ایک کپ رہ گیا ہے اور اب ہم اس میں پھر سے تھنڈا پانی ڈالیں گے دو کپ یہ دیکھئے اب کی بار ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ پھر سے ایک کپ رہ جائے اور یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو یوں پھینٹتے ہوئے آپ نے پکانا ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ جاگسی بنجے گی جو کہ آپ سے سنبھالی بلکل بھی نہیں جائے گی اور آپ یہاں پر فلیم کو ہائی کر کے بھی اس کو پکا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پھر سے ہم نے اس کو پھینٹتے ہوئے پکا لیا ہے اور یہ پھر سے ایک کپ رہ گیا ہے اور اب کی بار ہم اس میں پھر سے ڈالیں گے تھنڈا پانی اور ڈالیں گے تین کپ یہ دیکھئے پھر سے تین کپ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس میں سے ایک کپ جلانا ہے اور دو کپ اس میں سے باقی رہنے دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر الحمدللہ کتنا حبصورت سا کلر آ چکا ہے اور جو باقی کی قصر رہ گئی ہے یہ پانی ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں نکل جائے گی یہاں پر دیکھئے آپ کو جو کلر نظر آ رہا ہے یہ سارا تھنڈے پانی کا کمال ہے کیونکہ ہم نے تھنڈا یک پانی اس میں ڈالا ہے جس سے یہ اتنا حبصورت سا کلر آ چکا ہے آپ نے بھی کہوے کو بلکل اسی طریقے سے ہی پکانا ہے بلکل چھنڈا پانی ڈال کے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے تین کپ میں سے ایک کپ جو ہے وہ جل چکا ہے اور دو کپ باقی رہ گئے ہیں اور اب ہم اس کو چان لیتے ہیں یہ کہوہ ہمارا بلکل تیار ہے چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں یہ دیکھئے یہاں پر ہم پھٹسے لیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون کیجی دودھ ہے دودھ آپ نے اس میں بلکل گھاڑا استعمال کرنا ہے یہ ابھی ہمارے پاس کچھا دودھ ہے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ میں عبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے باریک باریک کٹے ہوئے پستے اور بادام وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ کتنی اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کہوہ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں جس 3 ٹیبل سپون کہوہ ڈالیں گے یہاں پر آپ نے کلر چیک کرنا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کلر اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں کہوہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لیجئے گا ہم نے جس 3 ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہاں پر آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کلر آئے گا تو یہ لیجئے تیار ہے ماشاءاللہ سے ہماری پنک ٹی اور اب ہم اسے سرک کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے یہاں پر ہم نے آپ چائے کو سرک کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ہمارے پاس کہوہ ہے تقریباً ایک منت آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں دودھ لیجئے گا اور اس میں کہوہ ڈالیے گا اور کشمیری چائے کا مزہ لیجئے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الہمدللہ الہمدللہ کشمیری چائے جس کو پنک ٹی بھی کہا جاتا ہے ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کے گھر آئے ہو مہمان آپ رکھئے گا ان کے سامنے یہ پنک ٹی وہ ایک دفعہ دیکھ کر حیران ضرور ہو جائیں گے اور پوچھنے لگیں گے کہ یہ گھر بنائی گئی ہے اور مہمان ایک دفعہ خوش ضرور ہو جائیں گے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ